شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب خلیت الاولیہ ابن ناصر کو سنا رہا تھا کہ اسی اسنا میں مجھے رکت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کروں اور عبادت الہی کرتا رہوں میں اسی غرص سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں آیا آپ کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو مگر ابھی نہیں اول تم علم حاصل کرو مشایخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے عدب اور سلوک سیکھو تو تمہیں اس وقت مخلوق سے ان قطع کرنا جائز ہوگا اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرگ بے پرک کی ہوگی جب تمہیں کوئی دینی مشکل پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو تاکہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فیدہ اٹھا سکیں شیخ عبدالعباس الخضر نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے مدرسہ میں حاضر تھے خلیفہ المستجب باللہ ابو المظفر یوسف بن المقتصہ عمراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے مغدب ہو کر بیٹھ گیا خلیفہ مصوف اس وقت آپ سے نصیحت کرنے کی غرض سے آیا اور اپنے ساتھ دس تھیلیاں ذر نکد بھروا لیا یہ تھیلیاں خلیفہ مصوف نے آپ کے سامنے پیش کی آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا خلیفہ مصوف نے آپ سے اسرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لئے مگر آپ نے اس کے اسرار سے صرف دو عدد ہی تھیلیاں اٹھائیں اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان تھیلیاں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے نچوٹ دیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم خدا تعالی سے نہیں شرماتے لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو خلیفہ مصوف یہ سن کر بھی ہوش ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ سے اس کے نصب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا قدرت العارفین شیخ ابو الحسن علی اور قریشی بیان فرماتے ہیں کہ پانچ سو اناسی انزہ ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جباد خوشک قدہ جو کہ سلے ہوئے اور مور شدہ تھے لے کر آئے ان لوگوں نے آپ سے پوچھا بتلائیے ان دونوں گدوں میں کیا چیز ہے آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک گدے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس میں آفت رسید بچہ ہے اور اپنے صاحبزادے عبد الرزاق کو اس گدوں کو کھولنے کے لیے فرمایا جب وہ کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا اس کو آپ نے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا کم بیجن اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو گیا پھر آپ نے دوسرے گدے پر اپنا دست مبارک فرمایا اس میں سیو سالم تندرس بچہ ہے اپنے بیٹے کو کھولنے کا حکم دیا کھولا تو اس میں بچہ نکلا جو چلنے لگا آپ نے اس کو پیشانی سے پکٹ کر فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ با اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گیا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے روافظ نظریات سے طائب ہو گیا نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے تین شخصوں کی روح پرواز کر گئی واللہ حالم نیز شیخ و موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی میں اسے پوری کرنے کی غرض سے نکلا آپ نے فرمایا چاہو تم کیا چاہتے ہو میں نے ارض کیا کہ فلان عمر کا خاص گار ہوں میں اس وقت امور باطنی میں سے ایک عمر کی خواہش کی تھی چنانچہ اس وقت مجھے وہ حاصل ہو گیا آپ کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القریشی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے جب آپ وہاں سے واپس آئے آپ نے اپنی چادر اتاری چادر اتار کر پیشانی پر سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈالا جب یہ بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا مر جا تو اسی وقت جب بچھو مر گیا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اس نے مجھ کو جامعہ حضوری سے یہاں تک ساٹھ مرتبہ کٹا ایک دفعہ بغداد کی کہت سالی میں آپ سے تنگ دستی فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریبا دس بارہ سیر گندم دیا اور فرمایا اسے لے جاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو اور صرف ایک طرف سے اس کا موں کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کرو مگر اسے کبھی دیکھنا مت چنانچہ اس گیہوں کو پانچ سال تک کھاتے رہے ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کوٹھے کا موں کھول کر دیکھا اس میں کتنے گیہوں ہیں تو اس میں جس قدر اول روز دانے ڈالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے پھر یہ گیہوں سات روز میں ختم ہو گیا میں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا آپ نے کہا اگر تم اسے نہ دیکھتے تو اسی طرح کھاتے رہتے عمر بن حسین بن خلیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے روح بروح ہی مو گھٹے ہوئے بیٹھا تھا اس وقت میں نے کندیل کی طرح ایک روشنی سی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے دو تین دفعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کیا کرتا تھا اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرص سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا چنانچہ پانچ سو تریپن ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے میں آپ کی خدمت میں آفتہ بھر کر لائیا مگر آپ نے انہیں نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لے گئے مدرسے کا دروازہ آپ ہی سے کھلا پھر آپ ہی سے بند ہو گیا آپ باہر نکلے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے یہ دروازہ بھی آپ ہی سے کھلا پھر آپ ہی سے بند ہو گیا اس کے بعد ہمیں شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانے سے شبیحہ تھا اس مکان پر چھے لوگ تھے ان نے آپ کو سلام کیا آپ ذرا آگے چلے گئے اس میں ایک کھمبے کے پاس ٹھیر گیا یہاں سے میں نے نہایت پاس تواز سے کسی قرآنے کی آوازیں سنی کچھ منٹ بعد یہ آہٹ بند ہو گئے اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو کندھے پر اٹھا لیا اس کے بعد ایک اور شخص جس کی موچھے دراستی سر برانہ تھا آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے اس کو کلمہ شہادت تین دفعہ پڑھا کر اس کی موچھیں تراشی اسے ٹوپی پینائی اور محمد اس کا نام رکھا اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا ان سب نے کہا بسر و چشم پھر آپ وہاں سے روانہ ہوگا ہم تھوڑی دور چلے تھے بغداد کے دروازے پر پہنچے جس طرح پہلی دفعہ دروازہ کھلا اور بند ہوا اسی طرح اب بھی دروازہ کھلا اور بند ہوا اس کے بعد اب مدرسہ تشریف لے اور مکام میں چلے گئے جب صبح کو میں نے آپ سے سبق پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کیا واقعہ تھا آپ نے فرمایا یہ جو شہر تم نے دیکھا یہ نحاون تھا جو کہ اطراف اور قرب و جوار میں ایک شہر کا نام ہے اور یہ چھے اشخاص عبدال ونجا میں سے تھے اور ساتھویں شخص جس کی آرٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں سے تھے اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے اس لئے میں ان کے پاس گیا اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ نصرانی اور کسطنیہ کا رہنے والا شخص تھا مجھے حکم ہوا تھا کہ وہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا اس لئے وہ میرے پاس لائے گیا اس نے اسلام قبول کر لیا اب وہ عبدال و انجا میں ہے اور جو شخص اپنے کندے پر ایک شخص کو لائے تھا وہ ابو العباس حضرت خیضر علیہ السلام تھے آپ اسے لے کر آئے تھے تاکہ وہ متوفی کا قائم مقام بنایا جا سکے یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا اہت لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس کا واقعہ بیان نہ کروں اور فرمایا تم میری زندگی میں کسی راز کو افشاں مت کرنا ابو سعید بغدادی بیان کرتے ہیں پانچ سو سنتی سجری کا واقعہ ہے میری ایک دختر مسمات فاطمہ ایک خانہ کی چھات پر گئی تو اسے کوئی جین اٹھا کر لے گیا اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی سولہ برس کا اس کا سن تھا میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بغداد کے محلہ کرک کے ویرانے میں جا کر پانچ میں ٹیلہ کے نزدیک بیٹھ جو اپنے اردگرد حسار کھینچ لو حسار کھینچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیلتی عبدالقادر پڑھو جب نس شب گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا تم ان میں سے کچھ خوف بالکل مت کھانا پھر صبح کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا وہ تم سے تمہاری ضروریات دریافت کرے گا تم ان سے کہنا کہ مجھے عبدالقادر جیلانی نے تمہارے پاس بیجا ہے اس کے بعد تم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا ابو سعید عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے حسب بے ارشاد ویرانہ میں جا کر حسار کھینچ کر بیٹھ گیا وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا حیبتناک صورتوں میں گزر ہوتا رہا مگر میرے پاس حسار کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا آخر ایک لشکر کا گزر ہوا ان کا باشا گھوڑے پر سوار تھا وہ میرے سامنے آ کر ٹھیر گیا مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے میں نے کہا شیخ عبدالقادر جلانی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے جب آپ جب اس نے آپ کا نام سنا گھوڑے پر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اسی طرح اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی نیچے بیٹھ گیا پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لیے بھیجا ہے میں نے اپنا قصہ بیان کیا اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے تو ان سب نے کہا معلوم نہیں کون لے گیا ہے اس کے بعد جن لیا گیا اور کہا گیا یہ چین کے جنات میں سے ہے دختر اس کے ساتھ تھی اس بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا تو اسے کتب وقت کی رکابداری میں سے اٹھا کر لے گیا تھا اس نے کہا کہ یہ دختر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں اس کو اٹھا کر لے گیا بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گردن اڑا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی تابداری کرنا معلوم نہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ بے شخ شیخ عبدالقادر جلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اس لیے وہ آپ کے خوف سے بھاگ کر دور دراز مقام پر جا بسے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کتب وقت بنا دیتا ہے تو جنوں دونوں پر اس کی حاکمیت بھی دیا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالجبار بن سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیر مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجد آئے جب روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منصوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیر مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی رضی اللہ عنہ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ حمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ضریف تھا میری ملقات ہوئی یہ شخص دمیشکہ رہنے والا تھا اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملقات ہوئی یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے چار اونٹ گم ہو گئے میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا میں کافلہ سے جدا ہو گیا شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا کہیں پتہ نہ لگا میں کافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پینے ہوا تھا اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیئے ان کا بوجھ ان پر لدہ ہوا تھا ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے کافلہ سے جا ملے ابوالغنائم الحسنہ بیان کرتے ہیں میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا اس کا لباس سفید سر پر امامہ بندھا ہوا تھا جب آپ کے سامنے آیا اور اتر کر معدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی پوچھا کون تھے آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں ایک وقت کا ذکر ہے ہم سفر پانچ سو پچپن ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدود میں حاضر تھے اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی وضو کیا وضو کر کے آپ نے دو رکعہ نماز پڑھی پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارق ہوئے آپ نے چیخ ماری کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غیب ہو گئیں پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جررت نہیں ہوئی پھر تین روز بعد ایک کافلہ آیا کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں نظرانہ پیش کرنا ہے ہم نے اس کافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی آپ نے اسے آنے کی اجازت دی ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دین لے لو غرض اہل کافلہ اندر آئے انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے اچھ سونا آپ کی دونوں کھڑائیں جو کو آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے راستے میں ہم کو بدوں نے آ کر لوٹ لیا ہمارے کافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے اس وقت ہم نے کہا کہ ان کذاکوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبدالقادر جلانی کا حصہ نکالیں گے ہم یہ کہہ رہے تھے ہم نے دو بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیانبان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام کذاک ہی برزدہ ہو گئے ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حل ہو گیا ہے ہم ان کے ساتھ گئے ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم و شان واقعہ ہے ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دائیں ہاتھوں سر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی واللہ عالم آپ نے اپنے این عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں بیت حج بیت اللہ کو گیا اس وقت میں عالم شباب میں تھا جب میں منارہ معروف با ام کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی آپ بھی اس وقت این عالم شباب میں تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے میں نے کہا مکہ معظمہ کا آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں میں ایک تنہا شخص ہو آپ نے کہا میں بھی تن تنہا ہوں غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے راستہ میں ایک نو عمر حبشن لڑکی ملی یہ لڑکی نحیف البدن برکہ پہنے ہوئے تھی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی برکہ میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں میں نے کہا بغداد کا پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے میں نے کہا وہ کس طرح بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا اس لئے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کی ساتھ روزہ افطار کہوں اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے ایک بازو سے ہم چلنے لگے جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا آسمان سے ایک طباق اترا جس میں چھے روٹیاں اور سرکا تھا کچھ ترکاری تھی اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی روزانہ میرے لئے دو روٹیاں اترا کرتی ہیں آج چھے روٹیاں اتریں اس نے میرے مہمانوں کی تقریم کی پھر ہم تینوں نے دو دو روٹیاں کھائیں اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی ہم مکہ معظمہ چلے آئے تواف کر رہے تھے اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا ان پر اپنے الطاف اتارے آپ پر اس وقت ویشی ستاری ہو گئی یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تھا کہ یہ زندہ ہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا اس وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا یہ اس وقت ان کے سرحانے آ کر الٹ پڑھ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے پاک ہے اس کی ذات اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی مگر اسی کے ثبوت کے لیے اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شواؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جوان مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبدالقادر تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو ہم تمہیں اپنے عجابات دکھائیں گے چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے ایک جگہ بیٹھ جاؤ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے لئے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے ملائکہ تمہارے اردگرد ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں اور تمہارے مراتب اور مناسب کو میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد یہ نو عمر چلی گئی پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ آپ سے تعلیم فاقر حاصل کرو چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بیس روز تک بٹھایا اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا ساحل ہے قبلہ کی طرف اس طرف دیکھو میں نے دیکھا مجھے قبلہ نظر آیا پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا قعبہ شریف آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا اپنے شیخ کو پھر آپ نے فرمایا کیوں کہاں جاؤ گے قعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف میں نے ارز کیا اپنے شیخ کی طرف پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو میں نے ارز کیا نہیں بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا پھر آپ نے فرمایا سالح توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے جس طرح کے شاب دن سے جدا ہو جاتی ہے اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں شیخ عمر بزاز نے بیان کیا میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا فرزند من اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا اے بلی میری پشت پر گر گئی آپ نے میرے سینہ پر اپنے دست مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگیں اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی آمد ایک دن حضرت خاجہ موین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی گھومتے پھرتے اسی باگ کی طرف آن نکلے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی اسی عبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے اور وہ اللہ عزوجل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسا دیا پھر نہایت عزت اور اعترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تک کچھ پکے ہوئے خوش بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باعدب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کو حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا آپ کا یہ عدب بہت بھلا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونے ہار اور راہ حق کا متلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا دندان مبارک سے چبا کر خاجہ موین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا وہ کھلی کا ٹکڑا شباب مارفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت تاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجابات دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تائنات کے ہجابات سامنے سے اٹھ گئے جوش حیرت کل پر تاری ہو گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے جب آپ کو ہوش آیا تو ساکی جام مارفت محفل سے اٹھ چکا تھا کابو سے باہر ہو گیا طبیعت پر جبر کر کے دامانے سبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے عشق میں سبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہٰذا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کے کیفیت تاری ہو چکی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی آپ نے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں جامع مارفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر بات کہہ کر چل دیئے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لئے سب سے پہلے علوم زاہری کا زینہ تائے کیا کرتے ہیں پھر عامل کی دشوار گزار منزلوں کو تائے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لئے یہی راستہ اختیار کیا اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقعہ سمرکند اور بخارہ کے عظیم و شان دارالعلوم عالم گیر شوریت رکھتے تھے مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لئے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لئے سمرکند بخارہ کا انتخاب کیا بخارہ پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جئے تھے اگرچہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کی سخیر سنی کی تعلیم کے مطالق کسی سوانہ نگار نے کلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی مگر سادات خوراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمار باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بھلا کیوں کر انپڑ رہ سکتے تھے حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروع جا کے ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں بارال بخارہ پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندد سے واقف ضرور تھے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بخارہ کے تمام علوہ فضلہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوان عمری کے متعلیہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اسادزہ کے سامنے زانوے تلمندتہ کیا مگر آپ کے اسادزہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دسگاہ سے آپ نے علوم زہری کی تکمیل فرمائی تئیس سے چوبیس برس کے عمر میں علوم زہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تذکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا مگر قلب جس تذکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عشق کی آگ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے بالاخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی آپ جانے بے عراق روانہ ہوئے قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرہ سے ملاقات ہوئی اور پندرہ دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ کے ہاں کیام فرمایا سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے ان دنوں حضور سیدنا غوث عظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکھی تھی آپ حضور سیدنا غوث عظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا خیر فرمائی اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے خلق اللہ آپ سے فیضیاب ہو گئی آپ نے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو اقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور آدات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں نمبر ایک جلال نمبر دو جمال اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے جلال اس کا کہہ رہے اور جمال اس کی رحمت ہے مشہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں انبیاء اکرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور تاری ہو جاتا ہے اللہ عزوجل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی کلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے اولیاء اللہ کے لئے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے آزاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانٹی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عزوجل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا اللہ عزوجل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل تاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت دولت وسال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وسال کی خوشکبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے ان کی قوت منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں یقین کے تین مرتبے ہیں علم الیقین، این الیقین، حق الیقین علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نمہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرہ نامہ ہے پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ این الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جس سے مراج یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے پھر سالک این الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے حضور سیدنا غوث عظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سالک تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے کیونکہ ارشاد باری طالع ہے پس اللہ کی طرف دوڑو سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے نفس سے مراد نفسانی خواہش ہے اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اتاچ خوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشہول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے بدن اور روح اگر نفس کو غزا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے اگر روح کو غزا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے نفس اللہ کی زید ہے اور اس کا دشمن ہے یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آگیا دریائے کی تغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث عظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا اسائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر اسائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا اے دریائے بس رک جا آپ کا فرمانا تھا کہ دریائے کی تغیانی کم ہو گئی حضرت شیخ عبدالجبائی سے منقول ہے میری ملاقات حمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی یہ شخص دمیش کرہیشی تھا اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو چودہ اونٹو پر شکر لاتے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا رات کا وقت تھا میرے پاس چار اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی کو پکارا کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے چاروں اونٹ ماہ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں نے ہانک کر لے آیا گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ یا غوثِ عظم مریدوں کو خطرہ نہیں بہرِ غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوثِ عظم حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا ایک دن وہ عورت رفح حاجت کے لئے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا اس عورت نے باعوازِ بلاند شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لئے پکارا آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھیکا وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئی جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضری نے محفل کے سامنے سارا ماجرہ بیان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد الباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے میرا کافلہ تیار ہے جس میں سات سو دینار کا مال لے کر جاؤں گا آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا یہ اس وقت این عالم شباب میں تھے آپ کا یہ کال سن کر نہائیت مغموم ہو کر نکلے راستے میں ان کی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تند درست واپس آوگے میں اس بات کا زامن ہوں غرض یہ اپنے سفر کو گئے شام جا کر ایک ہزار دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لئے حلب گئے وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا اس لئے آتے ہی سو گئے خام میں دیکھا عرب کے بدووں نے ان کا کافلہ لوٹ لیا کافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا خود ان پر بیوار کر کے ان کو مار ڈالا جس کا اثر ان کی گردن پر ظہر تھا خون بھی اس پر نمائا تھا جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا یہ گھبرا کر اٹھے اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے فوراں دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچھ کیا بغداد واپس آئے جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں اگر شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں تم پہلے شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں جاؤ وہ محبوب سبانی ہیں انہوں نے تمہارے حق میں ستر دفعہ دعا مانگی ہے یہاں تک کہ خدا تعالی نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لئے تمہیں فرمایا ہے میں نے ستر دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالی سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ذائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لئے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرس مال خیر واپس لے آئے ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناسب کی خبر دینا شیخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ شیخ ازار من متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک عجمی شریف نوجوان جس کا نام عبدالقادر ہے داخل ہوا ہے یہ نوجوان انقریب نہائیت حیبت عظمت جلال مقامات کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا تصرفات کون و فساد اسے سومپ دیا جائے گا بڑے چھوٹے سب اس کے زیرے حکم ہوں گے قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا صاحب مراتب و مناسب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء صفوت ہو چکے ہیں ایزن اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفائی کا کول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البتائخی کے روبرو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ ان قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روح زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت اور حرمت کو پہچانے ان کی قدر کرے شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں حاضر تھا مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفائی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو شیخ احمد رفائی سے ملاقات کرو میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی مجھے ایک زی حیبت بزرگ دکھائی دیئے میں نے اٹھ کر سلام کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا خضر جو شخص کے شیخ عبدالقادر جلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیرے اثر ہوں اس کے بعد آپ مجھ سے غیب ہو گئے آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ مصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملقات کافی نہیں ہوئی شیخ عبدالبطائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی ہیاتے بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفائی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبدالقادر جلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا اتنے میں ایک شخص آیا شیخ احمد رفائی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا وہ مر گیا پھر آپ نے فرمایا شیخ عبدالقادر جلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی دہنی طرف بحر حقیقت جس کی بہنی طرف ہے جس میں سے چاہے پانی بھر لے اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ عبراہیم العراب اور ان کے برادران اب الفرح عبدالرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے اس بات کی وسیعت کی جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبدالقادر جلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا اگر وفات پا گئے ہو تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا کیونکہ آپ کے لئے اہد لیا جا چکا ہے کہ جو صائب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی شیخ خلیفہ تلمیز شیخ ابو سعید کیلو بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں میں نے ایک شخص ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا میں نے اسے سلام کیا اس سے پوچھا آپ ہوا میں مغلق کیوں بیٹھے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و حوث کو چھوڑ کر تقوی پر حیزگاری کے تحت بیٹھا ہوں شیخ بیان کرتے ہیں پھر جب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطت العولیہ میں مغلق ہوا میں مغدب بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کہ آپ سے دریافت کی جن میں مطلق سمجھا نہیں پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر عامد و رفض نہ ہو پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں ہر حکم کے معنی الہدہ ہر معنی کی عبارت اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام آلی پر پہنچا ہو اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہائیت محدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے محدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں حالانکہ آپ نے سو رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنہ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے خلیفہ موصوب بیان کرتے ہیں کہ اس وقت عمر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں کانپ اٹھتے تھے آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاہ اف کے امیدوار رہا کرتے تھے شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدہان کی وجہ سے نہائیت مشکت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں نے سلام نہیں کیا مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لئے دوڑے پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر تم نے یہی چاہا تھا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روکے رکھوں موسیقی علیہ